آدم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گروئنگ کسمیر گروئنگ کسمی دیکھنے والے تمام ناظرین کو عارف قصانہ کا سلام پہنچے جی ناظرین وقت تو چلا ہے آئے دن پر کی تمام بڑی خبروں کا آئیے نظر ڈالتے ہیں آئے دن پر کی اہم سرکیوں پر روس اور یوکرین کے درمیان بیشن جنگ جاری ہے یاد رہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان کل سے شروعی جنگ ابھی تک جاری ہے روسی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یوکرین کے کہیں حصو پر قبضہ کر لیا ہے اور وہیں دوسری اور آج شام ہوتے ہوتے یوکرین نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے روسی سینہ کے ایک ہزار سینکوں کو مار گرائے ہے وہیں یہ جنگ اب دیرے دیرے کافی بیانک ہوتی ہوئی ثابت ہو رہی ہے اور اسی پر آج نیٹو سمرتک دیشوں نے ایک میٹنگ بلائی ہے یوکرین کو انتظار ہے کہ کیا نیٹو دیش ان کے سمرتن میں آئیں گے یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی یوکرین میں پھزے جمع کشمیر کے طلبہ نے لگائی جمع کشمیر سرکار سے مدد کی گوہار جیسے جیسے یوکرین میں جنگ بیشن شکل اختیار کر رہی ہے وہیں جمع کشمیر کے پھزے طلبہ کی جان کو خطرہ لائک ہو گیا ہے وہیں ڈرے اور سہمے طلبہ نے اب جمع کشمیر سرکار سے مدد کی گوہار لگائی ہے کہ انہیں یہاں سے جل سے جل نکال لیا جائے زلہ شپیہ میں دو اکسریت پسند اور عام شہری حلق آئی جی پی کشمیر کا بیان کہتے ہیں کہ اکسریت پسندوں کی فائرنگ میں عام شہری مارا گیا انسپیکٹر جنرلہ پولیس کشمیر وجہ کمیر نے بتایا کہ جنوبی کشمیر کے شپیہ زلہ کے عام شی پرہ علاقے میں دو اکسریت پسند اور ایک عام شہری مارا گیا آئی جی پی نے ایک بیان میں کہا کہ عام شپیہ میں اکسریت پسندوں کی موجود کی کے بارے میں پولیس کو ایک مقصود اطلاع ملی جس کے بایت علاقے میں مشترکہ اپریشن چلایا گیا تلاشی کے دوران انہوں نے کہا کہ اکسریت پسند باہر آئے اور اندہ دن فائرنگ کی اور اس اندہ دن فائرنگ میں ایک عام شہری شکیل عمد خان ولد عبد الرحیم خان کو گولیاں لگی اور شدید زخمی ہو گیا اور جب کی بعد میں وہ زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے جل بسا تین دن کے بعد وروان سے چھے لاپتہ افراد کا سراغ گر جاتے ہوئے اگلے دو گھنٹے میں گر پہنچ جائیں گے احکام نے بتایا زلہ کشتوار کے وروان کے مروہ علاقے کے چھے افراد جو انتناک سے مارگن ٹاپ کے راستے لاپتہ ہوئے تھے جمعہ کی صبح تلاش کر لیا گیا وروان کے ایک علیکار نے بتایا کہ تمام چھے افراد زندہ ہیں اور انہیں وروان کے علاقے انشان کے اوپر دیکھا گیا ہے اور وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وروان کے علاقے سے پولیس اور مقامی لوگ بھی ان کی طرف بڑھ رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دو سے تین گھنٹے میں یہ سب گھر پہنچ جائیں گے بارہ ملہ میں ہٹنڈرن حادثے میں پچپن سالہ شخص کی موت شمالی قسمیر کے بارہ ملہ جلہ میں ایک پچپن سالہ شخص ہٹنڈرن حادثے میں علاق ہو گیا تاہم پہنچنے والی اطلاعات کے مطابق ایک شخص جس کی شراکت فاروق احمد لون ولد محمد رمضان لون ساکنہ زنگم پٹن کے نام سے ہوئی ہے کو نامعلوم گاڑی نے کچل کر حلق کر دیا حادثے کے بے ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا ایک پولیس علیکار نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مزید تحقیقات جاری ہے مارس سے آف لائن کلاس کے لیے دوبارہ کشمی یونیورسٹی فیکلٹی طلبہ کے لیے دوبارہ کھلے گی کشمی یونیورسٹی نے جمعہ کو دین شبجات کے سربران فیکلٹی ممران اور طلبہ کے لیے تین مارسی دوازار بائیس سے آف لائن کلاس کے لیے یونیورسٹی کے دوبارہ کھولنے سے پہلے ضروری رینما خطوط جاری کیے یہ تمام متعلقہ افراد کے اطلاع کے لیے ہے کہ مرکزی اور سیٹل ایڈ کمپیس کے تدریسی شبو میں کلاس ورک امتیان تین مارسی دوازار بائیس سے آف لائن موڈ سے دوبارہ شروع ہوگا محکمہ ضروری رینما خطوط پر مکمل طور پر عمل کریں گے دین اکیڈمیک افیرز کے دفتر کی طرف سے جاری گردہ ایک نوٹفکیشن میں کہا گیا ہے اور آئی آخر میں ڈالتے ہیں آج کے کرونا گراب پر ایک نظر جمع کشمیر میں کوویڈ نائنٹین کے مسمند بابلات میں لگتار گراوٹ جمع کشمیر میں آج کوویڈ نائنٹین کے کل پچھانوے نئے مسمند معاملات درج کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جمع کشمیر میں آج ایک سو ستاسی لوگ کرونا سے ساتھیاب بھی ہوئے جبکہ جمع کشمیر میں کوویڈ نائنٹین سے آج کوئی بھی موت واقع نہیں ہوئی ہے آپ دیکھتے رہے گروہ کشمیر اور مجھے دیجئے اجازت اللہ نگبان دنبر کے تمام تر اپ ڈیٹس پانے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے